موسیقی سباپتی مہدی آج بھارت کے اتحاس میں وہ دین ہے جو گستیاں پنڈیت جوالال نیرو جی کے لیڈی شیپ میں کونگریس ہونی تیا اس گستی کا ایک ریکٹیفیکشن ہونی جا رہا ہے اور ہم سب اس کا سواگت کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے آج بھارت کے اِن نے وہ صورتی کا اِن جان سنٹل کرتے ہیں بیٹھے 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 آپ بھی بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے پلیس پلیس بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھ جائیے بولنے دیجئے پورے چسکہ کو میں اتنی طرح سے سون رہا تھا اور بہت لوگوں نے مجھے خوشی ہوا بہت لوگوں نے لڈاک لے کرگل کے ذکر کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی وہ لڈاک جانتے ہیں یا لوگ آج تاک بیٹھے اکاتر سال سیون ڈیکیٹھ لڈاک کو بلکل اپنایا نہیں بلکل پھینکے رکھا وہاں پہ اور وقت آوے دیا وقت آوے دیا اسی صدن میں وہ وہ زمین ہے کا ٹگڑا ہے جہاں پہ ایک تینکا کا گاس نہیں اٹھتے ہیں ایسے وقت آوے دینے والے کیا لڈاک کو سمجھتے ہیں کیا لڈاک کے بیٹھے سنگسکریٹی کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے بھاشا کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے رہن سہن خان پان وہاں پہ وہاں کے جیوگریفیکل کنڈیشن کلائیمیٹک کنڈیشن جو درگم ستر ہے کیا وہ جانتے ہیں یا خالی کتابیں پڑھ کے بول رہے ہیں آج ایکس مہدیہ لڈاک نے پچھلے سیونٹی ون یئر یوٹی کیلئے سنگرش کیا ہم بھارت دیش کے اٹوٹ انگ بننا چاہتے تھے نائنٹین پورٹی ایڈ میں چار طریقوں پہلا گپن لڈاک بھدیش ایسوسییشن کے تب کے پریزیڈن نے پنڈیش جوالہ نیرو جی کو دیا تھا تب کے پردان منتری جی کو کہا کہ لڈاک کو یا تو اب سنٹرلی ایڈمینسٹریٹیف ایسا کچھ بنائیے یا نیفا ٹائپ بنائیے یا عیس پنجاب کے ساتھ رکھئے لیکن کسی بھی کنڈیشن میں ہمیں کشمیر کے ساتھ بات رکھئے یہ ہم نے کہا تھا لیکن جین کا سرکار تھا انہوں نے ہمارے سنوائی نہیں کیا جاننے کے کوشش تک نہیں کیا اور کشمیر کے نیچے آج تک ہمارا ڈیولومنٹ ہمارا پولیٹیکل ایسپریشن ہمارا پہچان ہمارا بھاشا لکت اگر ہوا ہے تو یہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور کانگریس پارٹی ذمہ بار ہے ادیق جی میں ڈاکٹر شما پرسد مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر انپوشی جیسے جیسے مہن دیکھتیوں کا تھبستان سیوانگ جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشاہ دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مجھ مٹنے کے لیے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہے انیس سو پینسٹھ کے وار ہو انیس سو اکٹر کہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کہو یا انیس سو اتالیس کے قبلے حملہ کہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاکی نے ہمیشہ بلیدان دیا ہمیشہ دیش کے لیے مر منتے کے لیے تیار رہا لیکن درباکے کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشویر کے اونیربل میمبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہٹنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بھوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میز لیڈ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگل سے چون کیاتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کے لیے ووٹ دیا ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودرہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لداخ کے ٹوپ منیفیسٹوں پہ تھا اور لداخ والوں نے میجوروٹینی یوٹی کے لیے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منیفیسٹوں میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹک میں چاہے بھدیس کا ہو چاہے مسلم کا ہو دونوں ڈسٹک میں لے کہو کرگل کہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداخ میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے آفتار دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سوگات کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے اس صدن میں کہنے کے کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینہ رجنا سنگھ جی اب لے پادا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیکشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لداخ کے ہر پولٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی انسی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں آلہ کا تورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لداخ بودیس ایسوسیشن ہو انجومن ایمام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یو ٹی چاہیے رجنا سنگھ جی پوچھ رہتے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یو ٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آج 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 سے پریس ریلیس جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہی ہے لوگ تنترہ کی بات کر رہے کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا عجیز ڈی عجیز ڈی میں کال گیارہ باجے راج سبہ کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سون رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہا تین سو ستر جائے گا تو جمہ کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مدیم سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتبا دیتے ہیں آپ نے جب بھارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایا جمہ کشمیر لداخ تینوں شتر آپ فان لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وقاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فان آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ آپ کا ایکویلیٹی ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی جمہ کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکلرلی منشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ دیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریٹ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئیز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمہ والے تو خیر لار جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو والوں نے لار جگڑ کے دیا لیا لیا نہیں لار جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونین کا لیڈر تھا ہم نے جمہو میں جتنے پڑھے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پہلا کے ان کے خلاف کلے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لاداک میں ایک بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹویشن انہوں نے نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی یہ ہے آپ کا ایک والیٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کارل رج سبا میں کانگریس کے نیتا گلہ پھڑ پھڑ کے کہہ رہے تھے کیا بھئی لاداک کے ساتھ کیا ہوگا لاداک کے ساتھ کیا ہوگا میں جننا چاہتا ہوں عدیقش مہدے آپ کے مدیم سے میں جننا چاہتا ہوں جب آپ دو آزارات میں جمہو کشمیر کے چیپ منشٹر تھے آپ نے وہاں پہ آج نیا جسٹک بنایا ہے زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہو علوں نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لاداک کو آپ نے ایک دسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی یہ آپ کا ایکوالیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایکوالیٹی ہمارے باشا لاداکی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیری آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگنیس کیا ایڈسکیڈول میں ڈال دیا جمہو کے ڈوگری انہوں نے اندول ان کیا تو ان کو بھی دے دیا لاداک کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگنیس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی آج آپ جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مار کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال بکتبہ دے رہے گھر سے لاداک میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہ کشمیر میں آپ نے بودیسٹ کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگریفک مینٹینگ یہ ہے آپ کے سیکولیرزم عدیقش مہدیہ یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے نائنٹین سیونٹین نائن میں لاداک کو بٹوارہ کیا بودیس میجوروٹی کے ساتھ لے ڈسٹک مسلم میجوروٹی کے ساتھ کرگل ڈسٹک اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آستا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے تھی رہے تھے کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش چیز یہ ہے میں ہوں لاداک سے میں چون کیا رہا ہوں آپ نہیں آرہے لاداک سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ موڈی چسانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقع مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسنڈ کارگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں اس بیل کے سمرتن کرتے ہیں عدیق جی آج یہ وہی وقت سویہ دے رہا ہے عدیق جی سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آپ کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر کے عدیق جی کارگل میں کارگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اپنے بھوشے کے لیے سوچنا چاہیے ان کے زبان پہ نہیں جانا چاہیے یا اپنے مفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے عدیق جی بیٹھے بیٹھے سننے کے شمتہ رکھئے عدیق جی آج سے چھے سٹھ ورش پہلے جن سنگ کے سنستاپک ڈاکٹر شیما پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرش لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور اسی کے سنکلپ میں میں گھرپ کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتا لڈاک والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ ہے کہ ہمارا جنڈہ جا رہا ہے جنڈہ جا رہا ہے بھئی صاحب آپ کا جنڈہ تو لڈاک والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہہ رہا ہے لڈاک آٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈہ لڈاک آٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایگزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبینیٹ اور ڈپٹے منیسٹر کے رینکے ہوتے ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈہ کو ناکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ آنگ بننا چاہتے ہیں یہ ہے لڈاک کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سنتان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرانگا اپنی یہ پہچان عدیق جی بڑے ایرنیکل بات ہے پنچہر الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب آپ نے کرسی کے بارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے گرازوٹ ڈیموکریسی نہ ہی آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسیپ سویکر نہیں کریں گے اب دیکھ جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کی ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ جو ڈینڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پرابلم کا اس سمسیہ کا پارٹ بن چکے ہیں انگ بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ دی تھی کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے ہم دیکھتی میں آنس میں میں آنس میں اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیوید دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی ماننی نیامی چاہ جی کو اور پورے سمیوگی دل کو اور جن کا دل نہیں ہے لیکن اس بھیل کے اس بھیل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں لڈاک پورے لڈاک کے نیواسیوں کے اور سے دنیوید دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لڈاکیوں کے سنٹیمنٹ کو ایسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لڈاک کے اس لڈاک کے جو چین چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لڈاک کے مہتپون کو سمجھ رہے ہیں اس سرکار میں اس بھیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کرتا ہے دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرب سے بولو جائے ہن اب ایمان سے کہو بھارتیا ہے ہم سو اب ایمان سے کہو بارات ماتا کی جائے اور ورطمین میں کرو اس بیل کا سمرتھن بہت بہت دنیو ہمیشہ سارو گربیت بات کیتے ہیں مانی سدھشے میں جانتا ہوں مانی سدھشے بہت لمبی لوگ سبا شیتے ہیں اور نوجوان ہو کر جب بھی سدھن میں بولتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا اچھا بولتے ہیں ایسے مانی سدھشے کو سب کو اپریشیٹ کرنا چھئے سب کو اپریشیٹ کرنا چھئے